السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد محترم حاضرین وناظرین و سامعین کرام باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدر آباد دکن کے زیر احتمام قرآن کریم کی مختلف تفاصیر بشمول سہائے ستہ حدیث اور فقہ کی مختلف سوسے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگز کا آغاز ہو چکا ہے اور مختلف فقہہ علماء صوفیاء کرام کی منتخب کتابیں بھی آپ کے سامنے آتی رہی ہیں اسی کی ایک سنہری کڑی نصائی شریف کا آغاز ہے آج ہم آپ کے سامنے نصائی شریف کا درست شروع کریں گے اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے نصائی شریف کے خصوصیات اس کے متعلق جو باتیں ہیں وہ بتائیں اور امام نصائی رحمت اللہ علیہ کے متعلق ان کے حالات پیش کیے اور کتاب التحارت ہم آج شروع کریں گے اور یہ کتاب التحارہ برائے عیسال سواب حضرت علامہ مولانا غوث محیددین صدیقی رحمت اللہ علیہ فرزند بحر العلوم حضرت العلامہ مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی حسرت رحمت اللہ علیہ آئیے ہم شروع کرتے ہیں کتاب التحارہ تحارت کی کتاب یعنی پاکی کی کتاب تحارت کے اصل معنی ہے پاکی اور یہ پاکی چاہے اندرونی ہو یا بیرونی ہو تحارت کا لفظ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو تحارت کی باتیں بتائی جائیں گے تحارت کے جو احکام بتائی جائیں گے وہ انسان کے ظاہری پاکی سے جو تعلق رکھتی ہیں وہ باتیں بتائی جائیں گے قال الشیخ الامام العالم الربانی الروحلہ الحافظ الحجہ الصمدانی ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر النسی تاویل قوله عز وجل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہكم و ایدیہكم الى المرافق شیخ امام علی اللہ علی پیشوہ حافظ حجت اللہ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر نسائی نے کہا کہ تفسیر اللہ عز وجل جلالہ کے اس قول کی کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو یعنی قول کیا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہكم و ایدیہكم الى المرافق کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنا مو اور ہاتھ کوہنیوں تک دھولو یہاں پر سب سے پہلے کتاب التحارہ میں قرآن کریم کی آیت سے آغاز کیا گیا ہے تاکہ شرف بھی حاصل ہو اور تبرک بھی حاصل ہو اللہ کی آیت کے ذریعے اللہ کے فرمان کے ذریعے برکت حاصل کی جائے اخبرنا قطیبت بن سعید قال حدثنا صفیان عن الزہری عن ابي حریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استیقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في وزوئه حتى يغسلها سلاسا فان احدكم لا يدری این باتت يده حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سو کر اٹھے تو اپنا ہاتھ وزو کے پانی میں نہ ڈالے جب تک کہ اس کو تین بار نہ دھولے اس لیے کہ کوئی تم میں سے نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ کہاں رہا یعنی اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے ایک حدیث ہے جس کے اندر انسان جب اپنے دن کا آغاز کرتا ہے صبح اڑتا ہے تو اٹھنے کے بعد اس کو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے وہ بتایا گیا ہے چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی مسلمان کوئی مومن کوئی بھی بندہ جب اڑتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ پہلے وزو کے پانی میں نہ ڈالے بلکہ وزو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے پہلے اپنے ہاتھ دھولے کیونکہ اگر وہ اپنے ہاتھ دھوے بغیر وزو کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے تو ایک اندیشہ ہے یہ گمان ہے کہ اس کے ہاتھ ناپاک ہوں کیونکہ جب آدمی رات کو سو جاتا ہے تو اس کو پتا ہی نہیں چلتا وہ بے ہوش ہوتا ہے یعنی ہوش ہی حالت اس کی نہیں رہتی کہ اس کے ہاتھوں نے کہاں رات گزاری ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو ناپاکی لگی ہو نجاست لگی ہو اگر اسی نجاست اور اسی غلاست کے ہاتھوں کے ساتھ اگر وہ پانی میں اپنے ہاتھ ڈالے گا تو وہ پاک پانی بھی ناپاک ہو جائے گا اس لئے اللہ کے رسول علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیدار ہو جاؤ صبح کے وقت تو پہلے اپنے ہاتھ دھو پھر اپنے ہاتھ دھونے کے بعد وزو کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈال سکتے ہو تاکہ وہ پاک پانی ناپاک نہ ہو جائے یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي وِزُوئِهِ وِزُوئِهِ یعنی واؤ کے زیر کے ساتھ اس میں دراصل تین لفظ استعمال ہوتے ہیں واؤ کے زبر کے ساتھ وزو اور واؤ کے زیر کے ساتھ وزو اور واؤ کے پیش کے ساتھ وزو واؤ کے پیش کے ساتھ جو وزو کا استعمال ہوتا ہے وہ عام طور پر ہم جو نماز کے لئے وزو کرتے ہیں یعنی جو ایک طریقہ ہے وزو کرنے کا اس کے لئے وزو کا لفظ استعمال ہوتا ہے واؤ کے پیش کے ساتھ اور وزو جو ہے واؤ کے زیر کے ساتھ یہ وزو کے پانی کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی اگر کہیں پانی رکھا ہوا ہے اور وہ وزو کے لئے ہے تو پھر اس کو وزو کا پانی اتنا لمبا کہنے کی ضرورت نہیں ہے یا ماء الوزو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر صرف اس کو وزو کہا جائے تو اس پر اطلاق ہو جائے گا کہ یہ وزو کا پانی ہے اور وزو واؤ کے زبر کے ساتھ یہ وزو کرنے کی جگہ یعنی وزو خانے کو وزو واؤ کے زبر کے ساتھ کہا جاتا ہے تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ واؤ کے زیر کے ساتھ یعنی وزو وزو کا پانی ہے تو وزو کے پانے میں کوئی اپنا ہاتھ دھوے بغیر صبح کے وقت نہ ڈالے تاکہ وہ پانی گندہ نہ ہو پائے یہ نصائی شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے جس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ صبح بیدار ہونے کے بعد پہلے اپنے ہاتھ دھویں پھر وزو کے پانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈالیں دوسرا باب باب السواق اذا قاما من اللیل دوسرا باب ہے اور حدیث بھی دوسری ہے ہم پڑھ کر سنا دیتے ہیں پہلے اخبارنا اسحاق بن ابراہیم و قطیبت بن سعید عن جریر عن منصور عن ابی وائل عن حزیفت رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاما من اللیل یشو صفاہ بالسواق حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنا مو مسواق سے ساف کرتے یعنی جب رات سے رات میں سو کر بیدار ہوتے تو وہی کہا گیا ہے اذا قاما من اللیل رات سے بیدار ہو جاتے اٹھ جاتے تو پھر یشو صفاہ بالسواق اپنے مو کو مسواق سے ساف کرتے تاکہ موہ مبارک کے اندر جو بھی ایک تو سنت کے لیے فائدے کے لیے جسمانی فائدے کے لیے مسواق کیا جاتا ہے اور ہم جو مسواق استعمال کرتے ہیں وہ سنت کی آدائیگی کے لیے کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سو کر صبح بیدار ہوتے تو جس حالت میں بھی ہوتے تو آپ مسواق فرمایا کرتے تھے تیسرا باب ہے بابو کیف ویستاک یعنی مسواق کیسے کیا جائے اس کی حیعت کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے حدیث ہے اخبرنا احمد بن عبدہ قال حدسنا حداد بن زید قال اخبرنا غیلان بن جریر عن ابی موسیٰ قال دخلتو على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يستنو وطرف السواکی على لسانہ وهو يقول عا عا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کر رہے تھے اور مسواق کا کنارہ آپ کی زبان پر تھا اور آعا کی آواز نکر رہی تھی یعنی آپ حلق صاف فرما رہے تھے مسواق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ راوی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس حالت میں گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق فرما رہے تھے اور مسواق کا جو کنارہ ہوتا ہے وہ آپ کی زبان کے نیچے تھا اور آپ اپنے حلق صاف فرما رہے تھے تو یہ مسواق کرنے کا طریقہ ہے اور مسواق کو یعنی دانت صاف کرنے کے ساتھ ساتھ زبان صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے زبان کے نیچے جو گندگی ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہی لفظ کہا ہے وہوا یقولو آعا یعنی آپ حلق صاف فرما رہے تھے مسواق کے ذریعے چوتھا باب چوتھی حدیث بابن حل يستاقل امام بحضرت رعیتی ہی امام اپنی رعیت کے سامنے یعنی اپنے ماتحت لوگوں کے سامنے مسواق کر سکتا ہے یعنی یہ ایک عام بات ہے جسے مثال کے طور پر ایک امیر آدمی ہے یا قافلے کا امیر ہے یا ایک رعایہ کا بڑا آدمی ہے اور اسی طرح چند اس کے مرید ہیں اور اس کا ایک مرشید ہیں یا کئی شاگرد ہیں ان کا ایک استاد ہے یعنی اپنے ماتحت لوگوں کے سامنے کوئی بڑا آدمی مسواق کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کیونکہ بعض دفعہ اس کو تہذیب کے خلاف سنجھا جاتا ہے اس لیے یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ کیا کوئی بڑا آدمی اپنے ماتحت لوگوں کے سامنے یعنی اس کے نیچے رہنے والے اس کے جو رعایہ ہیں نوکر ہیں وغیرہ وغیرہ ان کے سامنے وہ مسواق کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اقبرنا عمر بن علي حدثنا یحییٰ وهو ابن سعید قال حدثنا قرط بن خالد قال حدثنا حمید بن هلال قال حدثني ابو بردہ عن ابي موسی قال اقبلت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہم پہلے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے حدرت ابو موسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے ساتھ قبیلِ اشعار کے دو اور شخص تھے ایک دائیں اور دوسرا بائیں یعنی ایک دائیں جانب تھا رائٹ سائیڈ اور دوسرا بائیں جانب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کر رہے تھے دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت یعنی ایک نوکری مانگی میں نے کہا یعنی ابو موسیٰ اشعاری فرما رہے ہیں میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے انہوں نے اپنے دل کی بات مجھ سے نہیں کہی نہ مجھے معلوم تھا کہ وہ نوکری چاہتے ہیں میں اس وقت آپ کی مسواق کو دیکھ رہا ہوں وہ آپ کے ہونٹ کے نیچے تھی اور اوپر کا ہونٹ اٹھ گیا تھا آپ نے فرمایا ہم کبھی اس کو نوکری نہیں دیتے جو اس کی درخواست کرے لیکن اے ابو موسیٰ تم جاؤ ہم تمہیں نوکری دیتے ہیں پھر آپ نے ابو موسیٰ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ معاذ بن جبل کو کر دیا یعنی ان کے پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دیا تو اس حدیث سے یہ نکلا کہ عام اپنی رعایہ کے سامنے مسواق کر سکتے ہیں یعنی جو امام ہوتا ہے اور جو بڑا ہوتا ہے اپنے قافلے کا اپنی رعایہ کا وہ اپنی عوام کے سامنے مسواق کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پر تین لوگوں کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواق فرما رہے ہیں ابو موسیٰ ہیں اور قبلِ اشار کے دو اور شخص بھی ہیں جو نوکری مانگنے کیلئے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے ہوئے اور آپ مسواق بھی فرما رہے تھے تو اس حدیث سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ لوگوں سے یعنی لوگوں کی درمیان رہ کر رعایہ کے درمیان رہ کر اپنے ماتہتوں کے درمیان رہ کر مسواق کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی قباحت یا کوئی برائی نہیں ہے حدیث کے اندر ایک لفظ آیا ہے فقال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا لَا اَوْ لَنْنَسْتَعِن یہاں پر بتلانا یہ ہے کہ راوی نے یا تو یہ کہا کہ اِنَّا لَا نَسْتَعِن بے شک ہم مدد نہیں چاہتے بے شک ہم مدد نہیں چاہتے یہ لفظ کہا یا پھر یہ کہا کہ لَنْنَسْتَعِن ہرگز ہم مدد نہیں چاہتے یہاں پر راوی کا شک بیان کیا گیا ہے یا راوی کے الگ الگ الفاظ بتائے گئے ہیں تو اس حدیث سے پتا یہ چلا کہ عوام کے سامنے کوئی بھی بڑا آدمی مسواق کر سکتا ہے باب الترغیب فی السواق یعنی یہ ایک پانچوہ باب ہے جس کے اندر مسواق کی ترغیب دی جا رہی ہے مسواق کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ مسواق کرنے کی کیا فائدے ہیں مسواق کرنے کی کیا فضیلت ہے اور مسواق کے لئے کتنی ترغیب دی گئی یعنی کتنا ابھارا گیا مسواق کرنے پر یہ بات یہاں پر آ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواق مو کو پاک کرنے والی ہے اور اللہ تعالی کی خوشنودی کا سبب ہے یعنی مسواق کرنے والے کا مو پاک اور اللہ اس سے خوش رہتا ہے اس حدیث سے مسواق کرنے کے دو فائدے ہمیں معلوم ہوتے ہیں ایک ظاہری اور دنیاوی فائدہ اور ایک باطنی اور اخروی فائدہ ظاہری فائدہ یعنی دنیا کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مسواق کرنے سے مو کے اندر جو گندگی یا جو ناپاکی یا جو غلازت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر نہیں ہے تو پھر بھی جو کچھ بھی ناپاکی ہے یا غلازت ہے وہ گندگی ختم ہو جاتی ہے مسواق کرنے سے یہ ظاہری فائدہ ہے اور باطنی فائدہ مرضات لرب یعنی اللہ رب العزت کے خوشنودی اس کی رضا حاصل ہوتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کی سنت مبارک ہے اس لیے اس کو اختیار کرنے سے مسواق کرنے سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں تو دو فائدہ ہمیں یہاں پر اس کی سمجھ میں آئے چھتا باب ہے باب الاکثار فی السیواق مسواق کرنے میں زیادتی کرنا یعنی زیادہ سے زیادہ مسواق کرنا حدیث ہے اخبرنا حمید بن مسعدہ و عمران بن موسیٰ قالا حدثنا عبدالبارس قال حدثنا شعیب بن الحبحاب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اکثرت علیکم فی السیواق حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مسواق کے بارے میں تم سے بہت کچھ بیان کیا ہے یعنی جیسے کہ ابھی مسواق کے دو فائدے بیان کیے گئے ہیں یہ بھی حضور علیہ الصلاة والسلام نے صحابہ کے سامنے یہ فائدے بیان کیے تھے اور بہت سارے فائدے بیان کیے تھے تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مسواق کے بارے میں تم سے بہت زیادہ باتیں کی ہیں لہٰذا تم مسواق کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ مسواق کیا کرو باب الرخصہ في السواق بالعشیل السائم ساتویں باب ہے اس کے اندر روزے دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کی جو رخصت ہے یعنی اس کو گنجائش ہے کہ مسواک کر سکتا ہے تو اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے حدیث ہے اَخْبَرَنَا قُطَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي حُرِیرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ جانتا اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ جانتا تو میں ان کو ہر نماز کے لئے مسواک کرنے کا حکم دیتا یعنی واجب کر دیتا سنت تو اب بھی ہے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا ہے سنت تو اب بھی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کو واجب کرنے میں امت کو کوئی پریشانی نہ ہوتی امت میری اگر مشقت میں نہ پڑتی اگر مجھے محسوس ہوتا کہ میں واجب کر کے اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈال رہا ہوں اگر یہ معلوم ہوتا تو میں انہیں مسواک کرنا واجب کر دیتا ہر نماز کے لئے تو یہاں پر ایک اشارہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ روزے دار جب شام کا وقت ہوتا ہے اس کے اموں میں بھوک کی وجہ سے جو میعدے کی جو بدوو نکلتی ہے اس وجہ سے مسواک کر سکتا ہے اور ہر نماز کے وقت بھی وہ مسواک کر سکتا ہے یہ بات ہمیں یہاں سے پتا چلتی ہے باب السواق فی کل حین اب یہ آٹھویں باب ہے جس کے اندر ایک عام بات کہی گئی کہ مسواک کرنے کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے فی کل حین ہر وقت مسواک کرنا چاہیے اور اسی بات کو حدیث سے بتایا جا رہا ہے حضرت شریح بن حانی سے نوایت ہے میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکان میں داخل ہوتے ادھا دخلا بیتہو جب اپنے مکان میں داخل ہوتے تو آپ کونسی چیز کے ساتھ شروع کرتے یعنی جب آپ داخل ہوتے تو آپ کی حالت کیا ہوتی کس حالت میں آپ گھر میں اپنے داخل ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ مسواک کرنا شروع کرتے یعنی آپ مسواک کرتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسواک کرنے کے لئے اوپر کی حدیث میں یہ بتایا گیا یعنی اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالتا تو ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا تو اب یہاں پر اوپر تو قید تھی کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا سنت ہے لیکن یہاں پر آ کر ہمیں اس بات کا پتا چلتا ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گھر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تو آپ مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہر نماز کے وقت بھی مسواک کیا کرتے تھے اور گھر میں داخل ہوتے وقت بھی مسواک کیا کرتے تھے نوہ باب ہے بابو ذکر الفطرہ الاختتان یعنی فطرت میں سے پائدائشی جو فطرت ہے انسان کی اس میں سے ہے الاختتان یعنی خطنا کروانا پائدائشی سنتوں کا بیان جیسے خطنا کروانا ہے حدیثیں اقبرنا الحارس بن مسکین قراءتا عليه وانا اسمع عن ابن واہب عن یونس عن ابن شهاب عن سعید بن المسیب عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرت خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب والتقليم الأزفار ونطف العبط حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں پائدائشی سنت ہیں پائدائشی سنت ہیں یعنی قدیم سنت ہیں جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی بھی سنت ہے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ کر لیں کہ پانچ چیزیں پائدائشی سنت ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے الاختتان خطنا کرانا دوسری چیز ہے والاستحداد یعنی زیرے ناف کے بال مونڈنا یعنی ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں اس کو مونڈنا یعنی اس کو ختم کرنا اور تیسری چیز ہے وقص الشارب موچ کے بال قطرنا اور چوتھی چیز ہے تقلیب الأزفار یعنی ناخن کاٹنا اور پانچمی چیز ہے ونطف العبط یعنی بغل کے بال کاٹنا یا بغل کے بال اکھیڑنا نطف کا لفظ استعمال ہوتا ہے کھیج کر اکھار دینے کے لئے تو یہ یہ بال نکالنا یہ پانچ چیزیں ہیں جو انسان کی پیدائشی سنت ہیں اس کی فطرت میں داخل ہیں یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو مذہبی لوگوں نے اکتیار کیا ہے بعض کو ہر انسان اپناتا ہے جیسے ناخن کارنا ہر انسان اپناتا ہے اور بغل کے بال نکالنا ہر انسان اپناتا ہے زیر ناف کے یعنی ناف کی نیچے کے بال نکالنا ہر انسان اپناتا ہے اور اسی طرح موچ کو ترانا بہت سارے لوگ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اپنی موچ تراشتے ہیں یعنی اپنی موچوں کو کارتے ہیں لیکن ایک چیز ہے الاقتتان یعنی خطنہ کرانا یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے یہاں پایا جاتا ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اسی کو کہا گیا ہے کہ فطری چیزیں یعنی پیدائشی سنت ہیں ہر انسان کو چاہیے کہ یہ پانچ چیزوں کو وہ اختیار کرے یہ سنتیں ہیں یہ پرانے سنتیں ہیں جو پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں ان انبیاء کی سنتیں ہیں ہر نبی اپنے ناخن کا کٹا ہر نبی نے اپنی موشیں ترشوائی ہر نبی نے اپنے زیر ناف اور بغل کے بال ترشوائے اور نبیوں نے خطنہ بھی کروایا ہے پھر خاص طور پر ایک اور حدیث صرف اور صرف ناخنوں کے تراشنے کے سلسلے میں ہے الگ الگ اب حدیثیں بیان کر رہے ہیں ایک ساتھ ہم نے پانچ چیزوں کو تو آپ کے سامنے بیان کر دیا لیکن اب الگ الگ بیان کر رہے ہیں دسویں بابا ہے باب التقلیم الازفار یعنی ناخنوں کے کٹنے کے بارے میں حدیث ہے اخبارنا محمد بن عبدالعلا قال حدثنا المعتمر قال سمیعتو معمارا عن زہری عن سعید بن المسیب عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من الفطرہ پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں قص الشارب و نطف العبط و تقلیم الازفار والاستحداد والخطان اس سے پہلے کی حدیث میں الاختطان کا لفظ آیا تھا اور اس میں الخطان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں پیدائشی سنت ہیں موش قطرنا بغل کے بال اکھارنا ناخن کاٹنا زیر ناف کے بال مرنا اور خطنا کرنا یہ پانچ چیزیں سنت ہیں پہلی حدیث میں اور اس حدیث میں صرف فرق یہ ہے کہ جو سنتیں ہیں ان میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے کبھی کوئی سنت پہلے آئی ہے تو کبھی کوئی بعد میں آئی ہے پھر یہاں پر تقریباً وہی حدیثیں بغل کے بال نکالنے کے بارے میں اخبرانا محمد بن عبداللہ بن عزید قال حدثنا صفیان عن الزہر عن سعید بن المسیب عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خمس من الفطرہ الختان وحلق العانہ ونطف العبط وتقریم الازفار واخذ الشارب یعنی یہاں پر اس حدیث میں تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی ہے ورنہ مفہوم اور مطلب اور ترجمہ بالکل وحی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الفطرہ پانچ چیزیں فطرتی ہیں فطری ہیں یعنی پیدائشی سنت ہے یہاں پر پہلی سنت بتائی گئی ہے الختان یعنی ختنا کروانا اس کے بعد ہے وحلق العانہ یعنی زیر ناف کے بال موڑنا ناف کے نیچے کے جو بارے ہیں اس سے پہلے زیر ناف کے بال کے لئے آیا تھا الاستحداد استحداد کا لفظ آیا زیر ناف کے بال کے لئے لیکن یہاں پر حلق العانہ یہ آیا ہے اور اس کے بعد ہے وَنَطْفُ الْعِبِتْخِ کسی حدیث میں یہ لفظ یعنی پہلی جو حدیث بیان کی گئی اس میں یہ لفظ سب سے آخر میں آیا تھا یعنی یہ سنت سب سے آخر میں بیان کی گئی تھی اور اس سے پہلے جو حدیث آئی دوسری حدیث اس میں دوسرے نمبر پر دوسرے نمبر پر یہ بات آئی بغل کے بال نکالنے کی اور یہاں پر بغل کے بال اکھاننے کی بات تیسری سنت بن کر آئی ہے اور چوتھی ہے ناخن تراشنا یعنی تقلیب الازفار اور پانچویں ہے موچ کا منڈانا یعنی اخذ الشارب یہاں پر اس سے پہلے قصص شارب کا لفظ آیا اور یہاں پر اخذ الشارب یعنی موچ لینا لینا مطلب کار دینا اس کو ترشوا دینا اور بعض علماء کے نزدیک قطرانا بہتر ہے یعنی یہ جو موچ کے بارے میں ہم نے ایک نشیست میں یعنی داڑی کی سلسلے میں ہماری ایک نشیست ہے جس میں ہم نے داڑی کے مطالق اور موچوں کے مطالق تفصیلی بحث کی ہے اس کے اندر موچوں کو منڈانا بہتر ہے یا صرف ترشوا کر چھوٹے کروانا یہ بہتر ہے اس میں اختلافات بھی بیان کیے ہیں اور تو بعض لوگوں کے نزدیک موچیں صرف ترشوانا بہتر ہے بعض لوگوں کے نزدیک تو موچوں کو بالکلیہ طور پر منڈا دینا یعنی صاف کر دینا احسن اور افضل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اور یہ ہے باروان باب باب حلق العانہ یعنی زیر ناف کے بال اکھارنا یا زیر ناف کے بال نکالنا حدیث ہے اقبرنا الحارس ابن مسکین قراتنا علیہ وانا اسمعو عن ابن وہب عن حنزلت ابن ابی صفیان عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال الفطرت قص الازفار واخذ الشار وحلق العانہ یعنی یہاں پر پانچ سنتوں میں سے صرف تین سنتیں بیان کی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ فطرت ہے ایسا نہیں کہا گیا کہ یہ تین چیزیں فطرت میں سے ہیں جیسے کہ پہلی تقریباً تین حدیثوں میں یہی گزرائے کہ خمس من الفطرت پانچ چیزیں فطرت میں سے یعنی پیدائشی سنت میں سے لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ الفطرت کہہ کر وہ تین سنتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں کیا ہے قص الازفار اس سے پہلے لفظ آیا ناخن تراشنے کے لئے تقریب الازفار یعنی ناخنوں کو تراشنا یعنی ناخنوں کو کاٹنا اب یہاں پر قص الازفار یعنی قص کا لفظ آیا ہے کاٹنے کے لئے قص الازفار ناخن کاٹنا و اخذ الشارب اس سے پہلے کی حدیث میں بھی اخذ الشارب کا لفظ آیا ہے یعنی موچ کاٹنا و حلق العنا اور زیر ناف کے بال قطروانا یا اکھار دیونا اور تیروں باب ہے بابو قص الشارب موچیں کاٹنے کے بارے میں ہیں اقبرنا علی بن حجر قول انبعنا عبیدت بن حمید عن یوسف ابنی صحیب عن حبیب بن یسار عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل لم یا اخذ الشاربہ فلیس منہ یعنی یہاں پر دھمکی کے طور پر کہا گیا ہے کیا ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص موچ کے بال نہ لے یعنی موچ کے بال نہ کٹے فلیس منہ تو وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے یا ہمارے خاص لوگوں میں سے نہیں ہے یا ہماری بات ماننے والوں میں سے نہیں ہے ہمارے فرما برداروں میں سے نہیں ہے کیونکہ ہمارا فرمان ہمارا حکم یہ ہے کہ موچیں ترشوائیں موچیں کٹیں اور جو شخص اس کے خلاف کام کرے گا یعنی موچیں اپنی نہیں ترشوائے گا نہیں کٹے گا تو فلیس منہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ اگر کسی شخص نے اپنے ناکن نہیں کٹے زیرے ناف کے بال نہیں کٹے یعنی ناف کے نیچے کے جو بال ہیں وہ نہیں کٹے یا اپنی موشے نہیں کٹے تو پھر اس کو کب تک محلت دی جائے گی کب تک یہ کٹ سکتا ہے بابت توقید فیضالی یعنی ان چیزوں میں محلت دینے کے بارے میں یہ باب ہے چودہ باب ہے اور حدیث بھی حدیث نمبر بھی چودہ ہے اخبرنا قطیبہ قال حدثنا جعفر هو ابن سلیمان عن ابی امران الجونی عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قص الشارب و تقلیم الازفار و حلق العانہ و نتفی الابط اَلَّا نَتْرُكَ اَكْسَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَقَالَ مَرَّةً اُخْرَا اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً حضرت عنہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے حد اور مدت مقرر کر دی موچ کے کم کرنے میں اور ناکن تراشنے میں اور زیر ناف کے بال موننے میں اور بغل کے بال اکھیننے میں یہ کہ چالیس دن یاراس سے زیادہ نہ چھوڑیں یعنی اس حدیث میں بتایا یہ گیا ہے کہ ناکن اگر کوئی شخص نہیں کار رہا ہے اپنے یا اپنے زیر ناف کے بال نہیں کارتا ہے تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اگر اس کو اجازت ہو سکتی ہے اگر رکھنے کی تو وہ ہے چالیس دن یا روایت میں کہا گیا ہے وَقَالَ مَرَّتَن دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا اربعین علیلہ تن یعنی چالیس راتیں تو مطلب ایک ہی ہے کہ چالیس دن تک محلت ہے کہ آپ چالیس دن کے اندر اندر مثال کے طور پر آج آپ نے اپنے اپنے زیر ناف کے بال کارتے ہیں تو آج سے چالیس دن کے اندر اندر پھر آپ کو کارتنے ہیں وہ بال یعنی یہ تو زیادہ کی مدت ہے اس سے پہلے آپ کو کارتنا چاہیے ہر آٹھ دن میں یا پندرہ دن میں جیسے آپ کی سہولت ہو اور جیسے جیسے آپ کے بال بڑھنے کی مدت ہو تو اس طرح آپ ان بالوں کو کارتنے چاہیے چاہے وہ بال ہوں یا آپ کے ناخن ہوں یا موچھیں ہوں لیکن اگر کوئی شخص چالیس دن تک رکے اور چالیس دن کے بعد بھی اگر نہ کارتے یعنی چالیس دن کے مدت کے اندر اگر نہیں کارتا ہے تو پھر وہ گناہگار ہوگا سنت کے خلاف کام کرنے وارا ہوگا اس لئے مدت دی گئی ہے یا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے کہ چالیس دن کے اندر وہ اپنے بال بھی کارت سکتا ہے اور ناخن کارتنے کے آخری مدت یہ ہے اور اس مدت سے کم میں افضل ہے یعنی اس کے اندر اندر کرنا چاہیے یہ آخری بارڈر ہے کہ اس کے بعد اگر آپ کارتنگے چالیس دن کے بعد اگر آپ کارتنگے تو پھر آپ سنت کے خلاف کام کرنے والے ہوں گے پندرہ ماں باب ہے احفاء الشارب و اعفاء اللحا یعنی موچیں کارتنے کے بارے میں ترشوانے کے بارے میں اور داڑی بڑھانے کے بارے میں اخبرنا عبید اللہ ابن سعید قال حدسنا یحیاء و ابن سعید عن عبید اللہ اخبرنی نافعن عنی ابن عمر رضی اللہ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احفو الشوارب واعفو اللحا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موچوں کو کم کرو موچوں کو کم کرو ان کو زیادہ دراز یا زیادہ لمبے نہ رکھا کرو واعفو اللحا اور داڑیوں کو چھوڑ دو یعنی داڑیوں کو بڑھاؤ تو یہاں پر داڑی کے بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے اور موچوں کو ترشوانے کا یعنی کاتنے کا حکم دیا گیا ہے داڑی کتنی بڑی ہو اس کے مقدار کے بارے میں یہاں پر تو کچھ نہیں کہا گیا لیکن جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ داڑی کے متعلق ہماری ایک مستقل نشست ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں تفصیل سے آپ کو وہاں پر داڑی کتنی رکھنی چاہیے اور اس کی کیا مقدار ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے ہم نے مکمل دلیلوں کے ساتھ وہاں پر پیش کیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سولوہ باب ہے الابعاد عند ارادت الحاجہ یعنی حاجت کے لیے دور جانا قضاء حاجت کے لیے جو انسان کی ایک ضرورت ہے بشری تقاضہ ہے جیسے مثال کے طور پر پیشاب کے لیے جانا ہے اس کو یا بیت الخلا کے لیے جانا ہے تو پھر اس کے لیے دور جانے کے بارے میں حدیث ہے اخبارنا عمر بن علیقین قال حدثنا یحیب بن سعید قال حدثنا ابو جعفر الخطمی عمیر بن یزید قال حدثنا الحارس بن فضیل وعمارت بن خزیمہ ابن سابت عن عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ قال خرجت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الخلاہ وَكَانَ اِذَا اَرَادَ جیسا کہ کہا گیا خرجت معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الخلاہ بیت الخلاہ کے لیے گیا جب آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جانے کے لیے ارادہ کرتے تو دور جاتے وَكَانَ اِذَا اَرَادَ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرتے الحاجہ حاجت کا یعنی قضاء حاجت کا آپ اگر بیت الخلاہ کا ارادہ کرتے تو پھر اب آدہ آپ دور چلے جایا کرتے تھے یعنی جو آبادی ہے اور جہاں پر لوگ بستے ہیں جو آپ کا علاقہ ہے اس علاقے سے آپ دور جاتے تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑے اور لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اس لیے اسیبا کیک اور حدیث حدیث نمبر سترا اخبارنا علی بن حجر قال انباءنا اسماعیل عن محمد عن عمر وعن ابي سلم عن عمر عن ابي سلم عن المغیرت ابن شعبت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا ذہب المذهب ابعد قال فذهب لحاجته وهو في بعض اسفاره فقال ایتنی بوضوء فآتیتوه بوضوء فتوضع ومساح علی الخفین حضرت مغیرہ بن شعب رضی اللہ عنہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لئے جاتے تو دور تشریف لے جاتے ایک روز کسی سفر میں آپ حاجت کے لئے تشریف لے گئے تو مجھ سے فرمایا وضوء کا پانی لے کر آؤ میں وضوء کا پانی لے کر گیا آپ نے وضوء کیا اور موضوع پر مساح کیا یہاں پر دو باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں کہ ایک تو یہ ہے جیسا کہ باپ کے تحت ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قضاء حاجت کے لئے جہاں پر مستقل کوئی انتظام نہ ہو مستقل کوئی نظام نہ ہو جیسے آج کل باتروم کا نظام چلا ہے اور گھروں میں بیت الخلاووں کا نظام ٹائلٹس کا نظام چلا ہے جہاں پر ایسا نظام نہ ہو جہاں پر یہ سہولت آپ کو میسر نہ ہو تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے اگر آپ قضاء حاجت محسوس کریں آپ کو قضاء حاجت کے لئے جانا ہو تو آپ آبادی سے باہر جیسے کوئی جنگلی علاقہ ہو غیر آباد علاقہ ہو جہاں پر لوگ نہیں رہتے ہیں تو وہاں پر آپ جانا چاہیے آپ کو اور دوسری بات ہمیں یہاں پر یہ معلوم ہوئی کہ میں نے آپ کے پاس عضو کا پانی لے آیا میں نے آپ کے پاس عضو کا پانی لے آیا فتوزا تو آپ نے عضو کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عضو کیا اور یہ بات ہمیں دوسری معلوم ہوئی کہ اور آپ نے اپنے موضوع پر مسح کیا تو یعنی خیر جہاں پر بھی یہ موضوع کے مسح کی بات آئے گی ہم وہاں پر آپ کو بتائیں گے لیکن یہاں یہ حدیث ذہن میں رکھنے چاہیے تاکہ بعد میں بھی آپ کو سہولت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ نے موضوع پر مسح کیا قال الشیخ اسماعیل وہاں ابن جعفر بن ابی قصیر القاری بابر رخصہ فی تر کی دالک حاجت کے لئے دور نہ جانے کا بیان اب تو کہا گیا کہ حاجت کے لئے انہیں قضاء ہے حاجت کے لئے ٹائلٹ کے لئے دور جانا لیکن کبھی کبھی دور آپ نہیں جا سکتے تو کیا اس کے لئے رخصت ہے یا نہیں ہے یعنی مطلب دور نہ جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبعنا عیس بن یونس قال انبعنا الاعمش عن شقیق ان حزیفت قال کنتو امشی معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانتہا الى ثباتتی قوم فبال قائم فتنحیت عنہ فدعانی وکنتو عند عقیبیہ حتی فراغ ثم توضع ومسح علی خفیہ حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلا یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑا کرکٹ یعنی جیسے ہم کوڑا کرکٹ یعنی کچھرہ جہاں پر ڈالا جاتا ہے کچھرہ کنڈی جس کو کہا جاتا ہے یا ایک اور لغ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے گھوڑ کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنی کی جگہ پر پہنچے یعنی جہاں پر غلازت ڈالی جاتی ہے اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ غلازت جو ڈالی جاتی ہے کچھرہ جو ڈالا جاتا ہے گندگی جو ڈالی جاتی ہے وہ ایسے علاقے میں ڈالی جاتی ہے جہاں پر لوگ آباد نہ ہوں جہاں پر گھر وغیرہ نہ ہوں تو وہ اسی جگہ پر ڈالی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تاکہ بیٹنے کی وجہ سے گندگی نہ لگ جائے اس سے اس بات کا پتہ نہیں چلتا یعنی یہ بات معلوم نہیں ہوتی اور اس بات کی اجازت نہیں ملتی آپ کو کہ آپ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کریں کیوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر جو اپنی حاجت پوری کی تھی آپ نے پیشاب کیا تھا تو وہ اس لیے کہ آپ نے جہاں پر کیا تو وہ صبات قوم یعنی لوگوں کا اس علاقے والوں کا جو کچرا پھینکا جا رہا ہے اس کچرے کی گندگی آپ کو نہ لگ جائے بیٹنے کی وجہ سے کیونکہ کپڑے نیچے زمین پر لگ جاتے ہیں اور جسم زمین سے قریب ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے ہاتھ زمین کو لگ جائے یا پھر بیٹنے میں گھٹنے زمین کے قریب آ جاتے ہیں تو چونکہ وہ کچرا ڈالنے کی جگہ تھی ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہموار زمین تھی کہ آپ بیٹنے کے بعد بھی کوئی کچرا نہیں لگے گا کوئی گندگی نہیں لگے گی بلکہ وہاں پر تو کچرا نیچے اوپر بھی ہوتا ہے اور کچرے کی تھوڑی بلندی بھی ہوتی ہے یا کچرا ہوا سے اڑ بھی سکتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاپ کیا تاکہ آنے والی گندگی سے یعنی یہ جو کچرے کی جو گندگی ہے کوڑا کرکٹ کی جو گندگی ہے اس سے آپ بچ سکیں تو فرماتے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ سے ہٹ گیا جب آپ پیشاپ کر رہے تھے تو میں آپ کے پاس سے ہٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا یعنی آپ فارغ ہونے کے بعد مجھے بلایا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا تھا یہاں تک کہ آپ فارغ ہوئے آپ فارغ ہونے تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا پھر اوضو کیا سمہ توزع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوضو کیا وَمَسَحَ عَلَى خُفَهِ اور اپنے موضوں پر آپ نے مسح کیا دونوں موضوں پر باب القول عند دخول الخلا اب یہاں پر اب تک آپ کے سامنے یہ باتیں ہم آئی کہ بیت الخلاق کے لیے یعنی قضاء حاجت کے لیے دور جانا آبادی سے باہر جانا اور کبھی آپ ایک باب آپ کے سامنے آیا کہ کبھی آپ نہیں بھی جا سکتے ہیں یعنی اگر ایسا ہے کہ وہاں پر آبادی نہیں ہے اور کوئی سہارہ ہے آپ کو تو پھر وہاں آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ باب باب نمبر اٹھارہ ہے اور حدیث نمبر انیس ہے تو اس باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ بیت الخلا کے لیے جائیں اپنی قضاء حاجت کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جائیں تو آپ کیا کہیں حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے یا اللہ یعنی یہ دعا فرماتے کہ اللہم انی اعوذ بیکا من الخبوثی والخبائث جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بھوتوں اور چڑیلوں سے یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو بھوت ہیں ان سے من الخبوثی والخبائث جن جو مرد ہیں ان سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور جو عورت جن ہیں ان سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں یعنی اے اللہ تو مجھے ان کی برائیوں سے بچا اس طرح آپ دعا فرمایا کرتے تھے یعنی جب بھی تو سنت یہ ہے کہ ہم بھی جب بیت الخلا کے لیے جائیں تو پہلے یہ دعا پڑھیں تاکہ ہر طرح کی بلاوں سے محفوظ رہیں دعا ہے اللہم انی اعوذ بیکا من الخبوثی والخبائث انیسمہ باب ہے اور بیسویں حدیث ہے حدیث باب النہی عن استقبال القبلہ عند الحاجہ بیت الخلا کرتے وقت یعنی آپ اپنی ضرورت پوری کر رہے ہوں چاہے وہ پیش آپ کر رہے ہوں یا بڑی ضرورت آپ اپنی پوری کر رہے ہوں تو بیت الخلا کے لیے آپ بیٹھے ہوں تو آپ کا روح کس طرف ہو تو اس حدیث میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قبلے کی طرف نہ آپ اپنا چہرہ کریں اور نہ آپ اپنی پیٹھ کریں بلکہ یا تو آپ اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لیں یا پھر اپنا چہرہ مغرب کی یعنی مغرب کی طرف کر لیں اس طرح ہونا چاہیے یعنی آپ کی صورت قبلے کی طرف نہ ہو یا پھر آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو دیکھیں حدیثیں اخبرنا محمد بن سلم والحارس بن مسکین قراءتنا علیہ وانا اسمع واللفظ له عن ابن عن ابن القاسم قال حدثني مالک عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابي طلحان رافع ابن اسحاق انہو سمع عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہو بمصر یقول واللہ ما ادری کیف اصنع بہاده الكرائیس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذہب احدكم الى الغائط والبول فلا يستقبئر القبل ولا يستدبر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب وہ مصر میں تھے تو کہتے یعنی حضرت ابو ایوب انصاری جب مصر میں تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان بیت الخلاؤں کے ساتھ کیا کروں یعنی وہ جو بیت الخلاؤں ہیں تھے وہ قبلے کی طرف تھے اس میں اگر کوئی شخص بیت الخلاء کے لئے بیٹھتا یعنی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے اس بیت الخلاء میں اگر بیٹھتا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا جو کہ قبلے کی بے حرمتی کا باعث ہے قبلے کی بے حرمتی کی بات ہے تو اس وجہ سے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان بیت الخلاؤں کے ساتھ کیا کروں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی پیشاب یا پاخانے کے لئے جائے جب تم میں سے کوئی بیت الخلاؤں کے لئے جائے والبول یا پیشاب کے لئے جائے تو فلا یستقبیل قبلہ قبلے کی طرف اپنا چہرہ نہ کرے ولا یستدبیرہ اور نہ ہی اس کی طرف اپنی پیٹ کرے تو یہ بات عام ہے کہ چاہے آپ جنگل میں ہوں تو بھی آپ کو قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے چہرہ اور اگر آپ آبادی میں ہوں یعنی جیسے اپنا گھر ہے یا کوئی امارت ہے اس کے اندر بیت الخلاؤں ہے تو بھی وہاں پر قبلے کی طرف نہ مو کرنا چاہیے نہ قبلے کی طرف پیٹ کرنا چاہیے شہر میں ہو یا جنگل میں امام ابو حنیفہ اور ایک اور جماعات کا یہی قول ہے ورنہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگل ہو تو وہاں پر نہیں کرنا چاہیے قبلے کی طرف چہرہ قبلے کی طرف پیٹ اگر آپ آبادی میں ہو جہاں پر بہت ساری امارت میں بنیان جہاں پر ہو تو وہاں پر آپ قبلے کی طرف چہرہ یا پیٹ کر سکتے ہیں بیسوں باب ہیں باب النہی عن استدبار قبلہ عند الحاجہ یعنی قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف پیٹھ کرنے کی موانات اقبلنا محمد بن منصور قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عطاء بن یزید عن ابی اییوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تستقبیلوا القبلہ ولا تستدبیروها لغائط او بول ولیکن شرقوا او غربوا حضرت ابو اییوب انصاری رضی اللہ عنہ سریب آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قبلے کی طرف مو کرو اور نہ پیٹھ کرو پاکھانہ پیشاب کی حالت میں مگر یعنی جب پیشاب کرو یا پاکھانہ کرو یعنی بیتال خلاق کے وقت نہ اپنا مو کرنا چاہی رہی کی طرف نہ اپنی پیٹھ کرنا ہے قبلے کی طرف مگر مشرق یا مغرب کی طرف مو کر لو مشرق کی طرف مو کر لینا چاہیے یا مغرب کی طرف یعنی اپنی حالت ایسی بنا لینا چاہیے کہ اپنا جو چہرہ یا پیٹھ ہے وہ قبلے کی طرف نہ ہو لیکن یہاں پر جیسے ہم یہ بات ہندوستان میں کر رہے ہیں تو مشرق اور مغرب یہاں پر مغرب کی طرف ہمارا قبلہ ہے تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے یا تو مشرق کی طرف کرنے کے لیے کہا ہے یا پھر مغرب کی طرف کرنے کے لیے کہا ہے بلکہ یہ بات وہاں پر کہی گئی جہاں پر قبلہ مشرق یا مغرب کی طرف نہیں تھا ہمارا قبلہ تو مغرب کی طرف ہے تو پھر یعنی جہاں پر سورت غروب ہوتا ہے اس طرف ہمارا قبلہ ہے تو ہمیں اس کا الٹا کرنا چاہیے یعنی شمال یا جنوب کی طرف ہمیں چہرہ کرنا چاہیے مشرق یا مغرب کی طرف نہیں کرنا چاہیے شرق اور غریب کا مطلب یہ ہے کہ آپ قبلے کی طرف جو سمت ہے اس سمت کے علاوہ دوسری سمت کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ آپ مغرب کی طرف چہرہ کر لو تو پھر وہی قبلے کی طرف چہرہ ہو رہا ہے مشرق کی طرف چہرہ کر لو تو پھر مغرب کی طرف یعنی قبلے کی طرف آپ کی پیٹ ہو رہی ہے تو شرق ولیکن شرق اور غریبوں کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر مغرب یا مشرق کی طرف قبلہ نہیں ہے وہاں پر شرق اور غریبوں کا لفظ استعمال ہوگا اور اس پر عمل ہوگا لیکن جہاں پر مشرق یا مغرب کی طرف قبلہ ہے کیونکہ سمتیں الگ الگ ہوتی ہیں تو جہاں پر مشرق یا مغرب کی سمت قبلہ ہے وہاں پر مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ یا پیٹ نہیں کرنا چاہیے اکیسوہ باب ہے قضاء حاجت کے وقت مشرق یا مغرب کی طرف مو کرنے کا حکم اخبارنا یعقوب ابن ابراہیم قال انب انا غندر قال انب انا معمر قال انب انا ابن شہاب انا طائب ابن یزید ابی ایوب الانساری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدكم الغائط فلا يستقبل القبلہ ولیکن ليشرق او لیغرب یعنی بالکل وئی حدیث ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی حاجت کے لیے جائے تو قبلے کی طرف مو کر کے نہ بیٹھے بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف بیٹھے یعنی جس طرف قبلہ نہیں ہے تو یہ بھی وہی پر بات کہی گئی جہاں پر مشرق یا مغرب کی طرف قبلہ نہیں تھا کیونکہ مدینہ متحرہ کی بات ہے اور مدینہ متحرہ میں پچھم کی طرف قبلہ ہوا کرتا تھا اس لئے وہاں پر مشرق یا مغرب کی بات کہی گئی ہے بائیسوہ باب ہے تئیسویں حدیث گھروں کے اندر قضائے حاجت کے بعد قبلے کی طرف مو پیٹ کرنا دروست ہے اس کے بارے میں اخبارنا قطیبت بن سعید عن مالک عن یحیی بن سعید عن محمد بن یحیی بن حبان عن امیہ واسع بن حبان عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اقال لقد ارتقیت على ظہر بیتنا فرائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على لبینتین مستقبل بیت المقدس لحاجتہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں اپنے گھر کی طرف چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو انٹوں پر قضائے حاجت کے لئے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مو بیت المقدس کی طرف تھا تو پیٹ کعبے کی طرف ہو گئی اس لیے کہ مدینہ سے بیت المقدس جانب شمال ہے اس حدیث سے احمیہ سلاسہ نے کہ امام ابو حنیفہ اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ قبلے کی طرف مو یا پیٹ کرنا عام طور پر یعنی چاہے وہ جنگل میں ہو یا آبادی میں ہو گھروں میں ہو ممانعات ہے کیونکہ ایسا نہیں کہ آپ گھروں میں دیواروں کے اندر بیٹھیں گے تو قبلے کی طرف رخ نہیں ہوگا ایسا تو نہیں ہے لیکن اس حدیث سے احمیہ سلاسہ یعنی تینوں اماموں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے علیہ کے علاوہ امام احمد بن حنبل امام شافعی اور امام مالک رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کو دلیل بنا کر یہ کہا ہے کہ اگر جنگل میں آپ قضاء حاجت کے لئے بیٹھے ہوں تو وہاں پر قبلے کی طرف رخ یا قبلے کی طرف پیٹ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ گھر میں ہوں تو پھر وہاں پر آپ قبلے کی طرف رخ یا قبلے کی طرف پیٹ کر سکتے ہیں اس حدیث سے انہوں نے کہا لیکن یہ جیسا کہ کہا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے آپ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو دیکھا چھت پر دیکھا تو ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی چھت پر وہ چڑھے آپ تو آپ کے چہرے پر آپ کی نظر پڑی ہو اور آپ کا چہرہ اس وقت ہٹا ہوا ہو اور بیت المقدس کی طرف آپ کی پیٹیا آپ کا چہرہ یعنی قبلے کی طرف آپ کی پیٹیا آپ کا چہرہ ہو تو ایسا ہو سکتا ہے یا پھر جلدی میں جیسے یہ آپ نے دیکھ لیا پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے موہ کو پھیر لیا کیونکہ آپ کو نازبہ حالت میں دیکھ رہے ہیں یعنی جس حالت میں نہیں دیکھنا چاہئے اس حالت میں دیکھ رہے ہیں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں لیکن بات تو یہی ہے کہ قبلے کی طرف نہ رخ کرنا چاہیے اور نہ ہی پیٹ کرنا چاہیے یہی احترام کا تقاضہ ہے اور یہی قعبت اللہ اور قبلے کا احترام ہے کہ ہم نہ جنگل میں قبلے کی طرف رخ کریں گے نہ پیٹ کریں گے اور نہ ہی اپنے گھروں میں قبلے کی طرف رخ کریں گے یا پیٹ کریں گے تئیسوں باب ہے انہی عن مسی الزکر بالیمن یا بالیمین دائیں ہاتھ سے انہی عن مسی الزکر بالیمین عند الحاجہ حاجت کے وقت شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے چھونا منع ہے اخبرنا یحی بن درستا قال انبعنا ابو اسماعیل وہو القنار قال حجسنی یحی بن ابی کسیر ان عبداللہ ابن ابی قتاذا حجسو عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ ایک حدیث ہے اور ایک حدیث ہم آپ کو بتائیں گے یعنی حضرت ابو قتاذا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا ذکر داہنے ہاتھ سے نہ تھامیں یعنی اپنی جو شرمگاہ ہے اور جو عزو مخصوص ہے جو خاص عزو ہے جسم کا اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے نہیں پکڑنا چاہیے کیونکہ وہ نجاست کی جگہ ہے اور غلازت اور ناپاکی کی جگہ ہے اس لئے اس کو داہنے ہاتھ سے نہیں پکڑنا چاہیے بائیں ہاتھ سے اس کو پکڑنا چاہیے دوسری روایت میں یوں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پاکانے میں جائے یعنی بیت الخلاق میں جب جائے تو اپنا ذکر یعنی اپنا عزو مخصوص کیا کرے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے بلکہ ناچھوے فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِنِهِ وہ اپنے ذکر کو اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ ناچھوے اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سحرہ میں یعنی جنگل میں کھڑے ہو کر پیشا کیا جا سکتا ہے بابو الرخصہ فِي البول فِي السحراء قائمًا اخبرنا مؤمل ابن حشام قال امب انا اسماعیل قال اخبرنا شعب عن سلیمان عن ابی وائل انہ زیفت رضی اللہ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا ثبات قوم فبال قائمًا حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے پر تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاپ کیا ایک اور حدیث ہے اخبرنا محمد بن بشار قال امب انا محمد قال امب انا شعب عن منصور قال سمیعت ابا وائل انہ حزیفت رضی اللہ عنہ قال انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا ثبات قوم فبال قائمًا ایک اور حدیث ہے ہم ترجمہ سناتے چلیں پہلی حدیث حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے پر تشریف لائے یعنی کوڑا کر کر جو ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے گھڑ وہاں پر تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا حضرت حزیفہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے پر تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا حدیث نمبر اٹھائیس یعنی آپ ایک قوم کے کوڑے پر گئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا سلیمان نے اتنا زیادہ کیا کہ اپنے موضوع پر مساہ کیانی و مساہ علا خفیہ یا و مساہ خفیہ کیونکہ اگر کہا جا رہا ہے قار سلیمان فی حدیثی و مساہ علا خفیہ یہ لفظ سلیمان نے زیادہ کیا ہے اور منصور یعنی جن سے بھی یہ روایت آپ کے سامنے بتائی گئی انہوں نے مساہ کا ذکر نہیں کیا تو اب یہاں پر جو تقریباً تین حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں کہ آپ قوم کے کوڑے کے پاس گئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا یہ حدیث پہلے بھی اس مفہم کی گدر چکی جہاں پر ہم نے یہ بتایا کہ مطلقاً کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ ایسی جگہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہے جہاں پر دوسری گندگی یا ناپاکی یا نجاست غلازت آپ کو لگ جانے کا خوف اور ڈر ہو تو ایسی جگہ پر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں ایک بات دوسری بات بیٹھ کر نہ کر سکتے ہوں کھڑے ہو کر آپ پیشاب کر سکتے ہوں تو وہاں پر آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے لیکن عام طور پر مطلقاً یعنی بغیر کسی شرط کے ساتھ عام یہ بات نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں اب یہاں پر تو کہا گیا ہے صبح تطیق قومین یعنی قوم کی کڑا کرکٹ کے پاس آپ آئے تو وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا کیوں اس لئے کہ کھڑا کرکٹ کی جگہ ہے کچھرے کی جگہ ہے ناپاکی اور گندگی کی جگہ ہے اس لئے آپ نے وہاں پر وہ گندگی نہ لگ جائے وہ ناپاکی نہ لگ جائے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے پچیسوں باب ہے بابن البول فی البیتی جالیسن یعنی گھر میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کے بارے میں اخبرنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کوئی تم سے بیان کرے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا یا آپ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اس سے سچا نہ جانو فلا تو صدقو اس کے تصدیق نہ کرو اس کو سچا نہ مانو اس لئے کہ آپ بغیر بیٹھے پیشاب نہ کرتے تھے اس کو ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے اور کہا یہ روایت سب سے بہتر ہے اس باب میں یعنی پیشاب کس طرح کرنا چاہیے بیٹھ کر کرنا چاہیے یا کھڑے ہو کر کرنا چاہیے اس کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں سب سے بہتر حدیث ہے اور صحیح حدیث بھی ہے یہ تو اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیشاب کھڑے ہو کر نہیں کرنا چاہیے بلکہ بیٹھ کر کرنا چاہیے چاہے وہ سہرہ ہو یا پھر گھر ہو کوئی بھی جگہ ہو ہاں کوئی مجبوری ہو تو وہ اور بات ہے اور چھبیسوں باب ہے البول الیسطرہ یستطیرو بیہا یعنی کسی چیز کو سامنے رکھ کر اس کے آر میں پیشاب کرنے کے بارے میں یہ باب ہے اقبرنا نادو بن سر عن ابي معابیت عن الاعمش عن زید بن وهب عن ابدر رحمن بن حسن رضی اللہ عنہ قال خرج علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفي يده كهیئة الدرقہ فوزعها ثم جلس خلفها فبال إليها فقال بعض القوم انظروا يبولك ما تبول المرأ فسمعه فقال اوما علمت ما أصاب صاحب بني اسرائيل كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاریز فنهاهم صاحبهم فعذب فی قبره حضرت عبد الرحمن بن حسن رضی اللہ عنہ سریعیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے یعنی ہمارے پاس آپ آئے تشریف لائے آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ڈھال کی طرح ایک چیز تھی ڈھال جو یعنی جنگ میں استعمال کی جاتی ہے اور خود کو یعنی اپنے جسم کو تلواروں سے تیروں سے بچانے کے لئے جو استعمال یعنی شیلڈ جو ہوتی ہے تو اس طرح کی کوئی چیز تھی آپ کے ہاتھ میں تو آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھا فوضعہ اس کو آپ نے رکھا اور کیا کیا اور اس کے پیچھے بیٹھ کر پھر سمجلسہ خلفہ اس کے پیچھے آپ بڑھ گئے وہ چیز آپ نے رکھ دی اور اس کے پیچھے آپ بڑھ گئے اس کی طرف آپ نے پیش آپ کیا یعنی وہ چیز آپ کے سامنے آگئی اور آپ نے اس کی طرف رخ کر کے پیش آپ کیا یعنی کہ گویا وہ چیز وہ شیلڈ جو ہے یا شیلڈ کی طرح جو چیز تھی ڈھال کی طرح وہ آڑے آگئی تو قوم کے بعض مشرقوں نے کہا جو کفار اور مشرقین تھے اسلام کے دشمن تھے انہوں نے کہا کہ ان کی طرف دیکھو انظرو دیکھو یبولو کما تبولو المرہ یعنی یہ تو ایسے پیش آپ کر رہے ہیں جیسے ایک عورت پیش آپ کرتی ہے یعنی چھپ چھپا کر جیسے عورت بھی بیٹھ کر پیش آپ کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنزیہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو دیکھو جیسے عورت چھپ کر پیش آپ کرتی ہے تو یہ بھی چھپ کر اینی کسی چیز کو آڈے رکھ کر پیش آپ کر رہے ہیں اور اسی طرح بیٹھ کر پیش آپ کر رہے ہیں انظرو یبورو کما تبولو برا ان کو دیکھو یہ ایسے پیش آپ کر رہے ہیں جیسے کوئی عورت پیش آپ کرتی ہے اور یہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیاء ہے اور آپ جو ایک انتہائی شرم والے حیاء والے عزتدار پاک دامن انسان اور شخصیت اور ایک ایسی ذات تھی آپ کی اس لئے آپ جہاں تک ہو سکے حیاء کیا کرتے تھے بلکہ عورت بھی اتنے حیاء نہیں کرتی جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو اس لئے ان کافروں نے بھی یہ کہا ہے یعنی جیسے عورتیں کمارے حیاء سے زیادہ تر جن کو حیاء ہوتی ہے پردہ کرتی ہیں اور آر کرتی ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پردہ کیا تو فسمعہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فقار اور فرمایا اور ما علمت کیا تو اس چیز کو نہیں جانتا ما اصاب صاحب بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل کے رفیق کو پہنچی یعنی جو بنی اسرائیل کے جو صاحب تھے یا بنی اسرائیل کا جو ایک بندہ تھا ان کو پہنچی یعنی بنی اسرائیل میں ایک شخص کو بھلی بات سے روکنے کے سبب سے عذاب پہنچا تھا یعنی کوئی ایک اچھے کام سے کسی نے کسی کو روکا تھا تو اس کو عذاب پہنچا تھا تو اس طرح کہنے والے کو انظرو یہ ابو الکمات ابو المرہ جیسا کہ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان کو دیکھو کیسے پیش آپ کر رہے ہیں جیسے کہ عورت کرتی ہے آپ اچھا کام کر رہے ہیں آپ کو روکا جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے بنی اسرائیل کے بارے میں نہیں دیکھا کیا تم تک یہ بات نہیں پہنچی کہ ایک آدمی اچھے کام سے روک رہا تھا تو اس کو عذاب پہنچا بنی اسرائیل کی عادت تھی یعنی بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ جہاں کہیں انہیں پیشاب لگ جاتا تو اتنے بدن کو خینچی سے کترہ ڈالتے ہیں فنہاہم صاحبہم فعذبا فی قبری یعنی بدن کو ہی وہ چھیل ڈالتے تھے تاکہ وہ نجاست مکمل طور پر ختم ہو تو ان کے ساتھی نے انہیں منع کیا کہ اس طرح مت کرو اور بدن کو مت کٹو تو وہ اپنی قبر میں عذاب دیا گیا اس کو فعذبا فی قبری اس کو عذاب دیا گیا تو یہ تھی آپ کے سامنے بیت الخلا کے بارے میں مسواق کے بارے میں اور پیشاب کے بارے میں تقریبا ہم نے آپ کے سامنے تیس حدیثیں پیش کی ہیں انشاءاللہ یہ درس جاری رہے گا اور آپ کے سامنے روزانہ نصائی شریف کا درس آتا رہے گا اور آپ اس سے استفادہ کریں فائدہ حاصل کریں مدارس کے طلبہ تک یہ باتیں پہنچائیں تاکہ ان کو بھی ترجمے کے لیے یا مختصر مفہوم سمجھنے کے لیے آسانی ہو یا عبارت کے حل کے لیے آسانی ہو یا دوسروں کو یعنی جو دوسرے اور مسلک ہیں ان تک یہ باتیں پہنچانے کے لیے مفید ہو ہم مختصر تشریح اس کی کر رہے ہیں تاکہ حدیث سمجھ میں آئے حدیث کا ترجمہ سمجھ میں آئے اور حدیث کا مختصر مفہوم اور مطلب سمجھ میں آ جائے بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں پر زیادہ سے زیادہ پابند بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین